نمسکر دوستو سوگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چنل میں تو آج کی اس نئے ویڈیو میں حاضروں میں آپ کے لئے ایک نئی ریکروٹمنٹ کی جانکاری کو لے کر اور یہ ریکروٹمنٹ ہونے والی ہے ریم سن انڈسٹیز لیمٹیڈ جس کا کی بلانٹ گھڑ گاں ہڈیالا میں ہے پرنٹ آپ کی جانکاری کے لئے بہت دیں یہ ایک نیولی اوپن پلانٹ ہے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا اس پلانٹ کو اوپن ہوئے اور یہاں پر ریکروٹمنٹ نکل رہی ہے تو یہاں پر جب دی ریکروٹمنٹ نکلتی تو کافی زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے ابھی ایک سال پہلے جب پلانٹ اوپن جشت ہوا تھا تب بھی کافی زیادہ ماترہ میں ریکروٹمنٹ تھی تو یہاں پر ایک چانس ہو سکتا ہے اور یہاں پر آئی ٹی آئی ڈیپلومہ بی اے بیسی بکام سبھی کے لئے ایک اچھا چانس ہے پرمنٹ ہونے کی بھی چانس ہے لیکن ابھی پرمنٹ کے بارے میں کوئی بات کہیں نہیں گے لیکن اس نئے پلانٹ میں اگر آپ جوب کرتے ہو تو سکتا ہے ان فیچر میں آپ جلدی سے آسانی سے پرمنٹ بھی ہو جاؤ تو اگر آپ ڈیپلومہ آئی ٹی آئی یا فیڈ نارمل بی اے بی سی بکام کے کنڈری اٹس ہو اور جوب سرچ کر رہے ہو تو آپ کے لئے یہاں پر ایک اچھا موقع ہے ایک اچھا کمپنی میں جا کر جوب کر کے پرمنٹ ہونے کا تو بنے لئے ہمارے ساتھ ہوگی پوری بات تو چلی آئی اس ویڈیو کو ڈیٹیل سے چان لیتے ہیں تو یہاں پر فرینڈ بات کریں اگر کمپنی کی تو اس کا نام ہے ریمسن انڈسٹری لیمٹیڈ اس کا کی پلانٹ کولگاؤں ہریانہ میں ہے اور یہاں پر فرینڈ جو پوشٹ ہے وہ ایز ایپلینٹس اور جوب ٹرینی ہے یعنی کہ جو آئی ٹی آئی ڈیپلومہ کر رکھے ہیں ان کی ایز ایپلینٹس بھی جائننگ ہوگی جو کافی ماترہ میں وہاں پر ریگروڈمنٹ ہے اور اگر آپ اپرینٹس نہیں کرنا چاہتے ہو یا کر چکے ہو ایز ای جوب ٹرینی وہاں پر جوب کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے بھی یہاں پر الگ سے ریگروڈمنٹ ہے تو یہاں پر آئی ٹی پاس آؤٹ اینی ٹریٹ eligible ہے کوئی ایشو نہیں یہاں پر کیونکہ یہ نیولی اوپن پلانٹ ہے یہ صرف ریگروڈمنٹ مانگتا ہے یہاں پر آئی ٹی کسی ویٹی ایٹ سے کر رکھئی ہو آپ نے کوئی ایشو نہیں ہے آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہو گورنمنٹ پرائیوٹ ایشوٹ سے نسی ویٹی یا اسی ویٹی سے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اسی کے ساتھ اگر آپ نے ڈپلومہ کر رکھا ہے کسی ویٹی ایٹ سے تو آپ eligible ہو اس کے علاوہ 12 پاس آؤٹ بی اے بی ایسی بھی کام بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پرمنٹ نہیں بھی ہو گئے تو یہاں پر یہ نیا پلانٹ ہے کمپنی شروعات میں نکالتی نہیں ہے ایک دو سال کا اگر آپ ایکسپیرنس لے سکتے ہو تو اس کے بعد آپ دوسری کمپنی میں جا کبھی کہیں نہ کہیں ٹرائے کر کے اچھے کمپنی میں جا کے آپ پرمنٹ بھی ہو سکتے ہو تو یہاں پر ایک اپاچوٹی ہے کہ یہ کمپنی میں اگر آپ جوائن کروگے تو آپ کوئی کمپنی نکالے گی نہیں بھلے ہی پرمنٹ نہ کرے بٹ پرمنٹ ہونے کے چانس بھی ہے لیکن اگر پرمنٹ نہیں بھی ہوتے ہو تو آپ کو پاس ایک اپاچوٹی رہے گی دوڑائی سال بھر کر کے کسی ادھر کمپنی میں انٹریو دیکھ کے وہاں پر چلے جائیں تو آشاء کرتا ہوں آپ کو بڑا اچھی لگ رہی ہوگی تو یہاں پر ایج لیمٹ بھی کافی اچھی مانگی گئی ہے میریمام ایٹین و میکسیم تھارٹی ایر تو تھرٹی ایر تک کے سب ہی کنیڈ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو سیلری بتائی گئی ہے وہ ہے تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے پرمنٹ اور یہاں پہ جو شفٹ ہوگی وہ دس گھنٹے کی ہوگی تو دس گھنٹے اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو جائیے جوائن کریے کافی آسانی سے آپ جوائن بھی کر پائیں گے کس طرح سے جوائن کرنا اس کے برے میں آگے بتاؤں گا تو اس لئے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور یہاں پہ فیرن ایسا کہ آپ جانتے ہو لاکڈاؤن کھلنے کے بعد کمپنی میں بہت سارا ورک ہے تو بہت ساری ریکلوٹمنٹ ہو رہی ہیں کیونکہ کافی زیادہ ورک ہے اور ایمپلائی اتنی نہیں ہیں اور آپ کے لئے جو ایک اور نیوز یہ ہے کہ وہاں پہ جو لیبر ورک ہوتا ہے وہاں پہ لیبر بھی نہیں ہے اس لئے اگر آپ جاؤگے یہ سچ ہے یہ سچائی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جاؤگے بس کی فسیلٹی بھی ہے آپ کو پلانٹ تا پہنچانے کے لئے اس کا بھی ایسا تھوڑا چارج ہوگا لیکن چارج بہت کم ہوگا یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ کے جوائننگ ٹیلی فونک انٹرویو کے بعد ترنت ہو جائے گی یعنی کہ آپ کا ٹیلی فونک راؤنڈ ہوگا اگر آپ اسے کلیر کر لوگیں تو ڈائیک جائیں جائیں کریے وہاں پہ جسے آپ جائیں گے پلانٹ میں تو وہاں پہ آپ کا میڈکل ہوگا میڈرل کے بعد آپ کی سیدھے جائننگ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے ادھیک جائنکری کے لئے آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں یہ دونوں نمبر ہیں آپ اس پر فون کریے اگر آپ انٹریشڈ ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ معمولی سا انٹرویو ہاں پہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ کافی بھاری ماترہ میں ریکیوڈمنٹ ہے کام بھی کافی زیادہ اس لئے انہیں بندے چاہیے ہی چاہیے تو آپ کا آسانی سے ہی وہاں پہ جائننگ ہو جائے گی آپ ان نمبر پہ کال کر کے آپ اپنے ڈاؤٹ کے لئے کر لیں اور انٹریشڈ دیکھ کے اس کمپنی کو جائن کر لیں تو پھر ناشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کے اس ویڈیو میں تنا ہی جائے ہند